اور آمادوی پارٹی نے نیا محاص کھولا ہے آئیے اسی پر بات کرتے ہیں ہمارے نمائدیں شبنم فیاض سے جو اس وقت فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شبنم فیاض سلام علیکم جی شبنم میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے جی جی آ رہی ہے جی شبنم یہ بتائیں کہ آمادوی پارٹی نے جو اب نیا محاص کھولا ہے کس طرح کے انتخابات اگر مناخد ہوں گے تو کیا کیسا رہے گا اور وادی کی موجودہ سیاتی صورتحال پر آپ کیا کہیں گے جس طرح آپ نے کہا کہ آمادوی پارٹی کا آپ نے ذکر کیا اور بالکل اگر جمہو کشمیر کی بات کریں ڈلی سے لکے پنجاب اور دوسری ریاستوں کے بعد اب جمہو کشمیر میں بھی آمادوی نے اپنی جو سیاتی جو حلچل ہے وہ شروع کر دی ہے جس کی وجہ سے آمادوی پارٹی سے بھی لوگ جڑ رہے ہیں حالانکہ پنجاب میں کامیابی کے بعد آمادوی پارٹی کے حوصلے پہلے ہی بلند ہیں لیکن جو لوگ جو ہے ہمیشہ وہ چاہتے ہیں کچھ الگ ہو کچھ ایسا ہو جسے ان کے مسائل حل ہوں اور یہ جمہو کشمیر ہے اور جمہو کشمیر میں بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں کو بہت پاپر دلنے پڑتے ہیں تو دیکھا جا سکتا ہے کہ جو آمادوی پارٹی ہے کیا اس کے پاس کوئی ایسا لاعمل ہے کوئی ایسا منشور ہے کچھ ایسا کوئی ایسی ترقیب ہے کہ یہاں کے لوگوں کو وہ لبھا سکے اور اپنی طرف مائل کر سکے اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ دلی میں ارون کے جوال یا پنجاب میں انہوں نے کامیابی حاصل کی جمہو کشمیر ایک حساس علاقہ سمجھا جاتا ہے اس وقت جوٹی کے طور اسے دیکھا جا رہا ہے اور جس طرح سے دوہزار انیس میں پانچ اگس کو فیصلہ لیا گیا اسے ظاہر ہوتا ہے کہ جمہو کشمیر کی اس قدر حساس چیٹ رہی ہے اور آج ایک جوٹی ہے اور یہ وہ علاقہ بھی ہے جہاں اگر ہم بات کریں ہمارا ہمساہ پاکستان اس کی سرہتیں لگتی ہیں لائن اپ کنٹرول اس سے جڑی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بھارت جو ہے ہمیشہ اس کا یہی جو بیان رہتا ہے کہ جو پاکستان ہمارا ہمساہ ملک ہے وہ یہاں پہ تقریب کاری پہلانے میں ہمیشہ کوئی موقعات ضائع نہیں کرتا ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ ہمیشہ سیکیورٹی کو الیٹ رکھا جاتا ہے چارتوں پہ تناو رہتا ہے حالانکہ آج جو امن کا ماحول ہے جنگ بندی ہے لیکن اس کے باوجود وہ بھی کیا صورتحال اکتیار کرے وقت وہ کسی کو معلوم نہیں ہے اور عام آدمی پارٹی جو ہے ابھی انتخابات کا کوئی ایسی حلکل تو دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے کیونکہ پہلے ہی یہ کہا گیا ہے مرکزی وزارت داخلہ کی جانت سے کہ جب تک ڈیلمٹیشن کمیشن کی حتمی ریپورٹ نہیں آتی ہے جب تک انتخابات کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا اور جب ہی یہ مکمل ہوتی ہے یہ ریپورٹ پیش ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ کس طرح انتخابات کے عمل کو شروع کیا جائے لیکن یہاں یہ بھی کہنا ضروری ہے اس طرح سے یہاں پہ نیشنل کارفنس ہے پی ڈی پی ہے بڑی یہ طاقتور سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے درمیان جہاں کانگریس کو بڑی مشکلات کبھی رہی ہیں پی ڈی پی کو اس وقت اگر جمعوں میں نہیں تو کشمیر میں جیل نہیں پڑ رہی ہے وہی پہ جو اپنی پارٹی ہے آم آدمی پارٹی اب آئی ہے یا پی پلوس کارفنس دیگر جو جماعتیں ہیں ان کے درمیان جو ہے مقابلہ کافی سکت دیکھنے کو مل سکتا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر ان دکھا بات ہوتی ہیں کہ آم آدمی پارٹی کے بعد کچھ ایسا لاحی عمل ہے جسے وہ یہاں کے لوگ کیونکہ یہاں ایک مسئلہ نہیں ہے صرف یہ نہیں ہے کہ اچھی گورنس جو کہتے ہیں وہ دینی ہے تو ہم کہیں گے کہ آم آدمی پارٹی آئی شاید بہتر کر سکے یہ دلی نہیں ہے یہ پنجاب نہیں ہے یہ جمعوں کشمیر ہے وہ جمعوں کشمیر میں لوگوں کو جس طرح کے مسائل کا سامنا ہے حالی میں آپ نے دیکھا ہوگا ہے کہ یہاں پہ بجلی ماہ مبارک میں دس پندرہ دن اس طرح گل ہوئی لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا حالان کہ یہاں پہ جو ہے پن بجلی پروجیکٹ ساری جو پرائیٹ کمپنیاں ہیں ان کے پاس ہیں اور تب بھی یہاں لوگوں کو مسائل ہے دوسرا یہ جو سورج حل عمل قانون کی ہے یہ وہ چلنج ہے جس کو حل کرنا ہے جس پر قدگن لگانا ہے جس کو ٹھیک کرنا ایک اس طرح کا چلنج ہے جو بہت ہی مشکل کام ہے یہی دیکھا جائے گا کہ اگر پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو پھر کہ آم آدمی پارٹی کا کچھ بند کیا وہ کچھ سیٹیں یہاں پر لے سکتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی ہے لیکن اتنا بھی آسا نہیں ہے جتنا پنجاب اور دلیا جی اور ملک بھر میں جس طرح سے کوویٹ کے کیسز بڑھے ہیں جس طرح سے بدیا جا رہا ہے کہ تین اثر سے زیادت کوویٹ کیسز سامنے آئے تو جمعی کشمیر میں کیا حالات ہیں اور محکمہ سہت اس پر کیا اقدامات اٹھا رہا ہے دیکھیں ملک بھر میں جو ہے ابھی ملک بھر میں مزید کیسز بڑھے ہیں لیکن ابھی اگر جمعی کشمیر کی بات کریں صورتحال پر کابو پانے کے لیے انتظامیاں جو ہے یوٹی انتظامیاں وہ کام کر رہی ہے ہیلت سیکٹر جو ہے وہ پورا متحرک ہے شبیشو بے نے دوہزار بیس سے ہی جب سے یہ وبائی بیماری سامنے آئی ہے اس چیلنج کو قبول کیا اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور جمعی کشمیر کی صورتحال کو بہتر اس حوالے سے کیا لیکن یہ ایسا وائرس ہے جو کبھی بھی سر اٹھا سکتا ہے اس لئے احتیاط برسنے کی لگاتار یہاں پہ تلقیم کی جاری ہے لوگوں سے اپیل کی جاری ہے کہ وہ بیڑ بائد والے علاوہوں میں جو ہے پرہیز کریں وہاں اگر انہیں بلا ضرورت وہاں جانا ہو تو نہ جائیں اسی طرح جو دیگر جو اجتماعات ہوتے ہیں ان پہ بھی اس پہ بھی ٹھیک طرح سے لائیں اس ان وضع کیے گئے جو بھی ہدایت ہیں ان پہ عمل کریں اور دوسری جانب جو ماسٹھ پہننا یا ہینڈ واشل کرنا ہے تو سینٹیزر استعمال کرنا ہے یہ چیزیں ہیں جو بہتا ہے چاہے یوٹین تیزام یا ہو چاہے ہیلپ ٹوٹی بی محکمہ ہے وہ لوگوں سے اپیل کر رہا ہے لیکن لوگوں کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہیں اس وقت کو یاد کرنا ہوگا جب پوری پورا ملک جو ہے یا پوری دنیا جب ہمارا جمہو کشمیر ایک جائد کھانا جیسے بنا تھا لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ حد کرم ہے اس صورتحال میں بہتری بہت حد تک دیکھی جا سکتی ہے ایک اور آخری سوال مہمہ موسمیات نے انگلے چوبیس گھنٹوں میں پیش خیاسی کی ہے کہ موسم وادی میں جو موسم ہے وہ کیسا رہے گا جمعوں میں اور کیا حالات رہنگ جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ بارش کے آثار تھے بالکل آپ نے صحیح سوال پوچھا مجھے پتا تھا چاہتا آپ پہلا سوال یہی کریں گے مہمہ موسم خراب رہا بہت سے مقامات ایدگاہوں میں نماز ادا نہیں کی گئی مسجدوں میں نماز پڑھی گئی اور آج دن بھی پورا سلسلہ جاری رہا اکرپتے ہی سہی لیکن بارشیں بہت ہوئی آج اور کئی ایک مقامات پہ اولے برسے ہیں نسالہ باری ہوئی ہے فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے لوزو پیڈ درک تیز ہواوں سے وہ بھی گر آئے ہیں کافی صورتحال پیچیدہ ہوئی ہے کئی علاقوں میں لیکن بارش ہوئی ہے پورے جمہو کشمیر میں خاص کروا ہے کشمیر میں اس وقت بھی ہے سنگر جمہو ہائیوے جو ہے اس پہ بھی کوئی ایک مقامات پسیاں آئی ہیں تو صورتحال جو ہے اس سے کافی اپتر ہوتی ہے جب بارشیں ہوتی ہیں اس سے نگر جمہو کون شہرہ کا جو ہے معاملہ سامنے آتا ہے روگوں کو چلنے سے دمی دشواری کا سامنے رہتا ہے لیکن محکم موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگلے ایک دو دنوں میں صورتحال بہتر ہو سکتی ہے موسم کے حوالے سے اگر بات کریں لیکن جو عید کا جو مزہ تھا وہ پھرکرہ ہوا ہے ضرور حالانکہ بچوں نے پھر بھی نہیں مانا اور دھچے جو ہے آج بارشوں میں کیچن میں گھنٹے رہے اور انہوں نے اپنی طرف سے ہی بنائی لیکن لوگوں کو مشکلات کا سامنہ بھی کرنا پڑا جی شکریہ شمیرم کے آپ نے تمام تفصیلات دی ہیں یہ تھا ہمارے مہندے شمیرم فیاض وہ تمام تفصیلات ہمیں جمع گشن